اعوذ اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا و نبینا و اہل بیت التیبین التاہرین الماسومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المبین و هو ازدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة و آت الزکاة یعنی قرآن مجید حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والوں نماز قائم کرو اور زکاة دو تو زکاة یوں تو نو چیزوں پر واجب ہے جو ہر ایک مسلمان پر جب اس کے اوپر نصاب ہو جائے تو واجب ہوتا ہے لیکن اس وقت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے زکاة فطرہ زکاة فطرہ بھی ہر ایک مسلمان پر واجب ہے جب عید آ جائے تو شب عید فطرہ نکالنا ہر مکلف پر واجب ہے جو آقل ہے بالغ ہے آزاد ہے صاحبِ حیثیت ہے اگر غریب اور فقیر ہے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے لیکن اگر اس کو فطرے کی رقم مل جائے اور اتنی رقم ملے کہ وہ فطرہ نکال سکتا ہے تو اسی فطرے کی رقم سے فطرہ نکالے اس کے لئے ضروری ہے فطرہ ہر جو بھی اپنے گھر کا معیل ہے یعنی جو بھی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے جو اپنے گھر کا اپنے اہل و آیال کا جس کے کفالت کر رہا ہے تو اس کا فطرہ دینا اس پر واجب ہے آج کے دور میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم فطرہ دیں تو کس کو دیں فطرہ دینے کا مقصد ہتا ہے فطرہ کب نکالیں کس کو دیں اور کتنا نکالیں یہ ہوتا ہے تین چیزیں سوال ہوتی ہیں فطرہ کب نکالیں کس کو دیں اور کتنا نکالیں تو عزیز آنے محترم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ فطرہ شب عید نکالیں جیسے ہی چاند ہو جائے آپ فطرہ فوراں نکالیں اور غریب کو پہنچا دیں یہ فطرہ غریبوں کی عید منانے کا سامان ہے عید منانے کے لیے اس کی کفالت ہے کہ وہ بھی عید ہمارے ساتھ منا سکے اور دوسری وجہ ایک فلسپائیس میں یہ ہے کہ جب ہم ایک غریب کا گھر سمجھ جائیں چند پیسے فطرہ جو ہے فطرہ بہت نہیں بہت زیادہ رقم نہیں ہوتی ہے آج کے دور مہنگائی کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ پچھتر روپیہ اسی روپیہ سو روپیہ سے زیادہ نہیں فطرہ ہے لیکن یہ سو روپیہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم غریب کے گھر تک پہنچائیں یہ حکم نہیں ہے کہ غریب ہمارے گھر آوے لے کے جائے نہیں غریب تک ہم پہنچائیں تاکہ اس سے پتا چل جائے کہ ہمارا کونسا بھائی غریب ہے کونسا گھرانا غریب ہے اور یہ چند پیسے سے عید الفطر ہمارے لیے ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی خبرگیری کرتے رہیں کہ اس کو ضرورت ہے کہ نہیں اس کو ضرورت کچھ ہے کہ نہیں جب ضرورت اس کی پوری ہوتی رہے اس کو ضرورت جو ہو اس کی ضرورت کو ہمیں پورا کرنا چاہیے اس لئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں سلح رحم کریں اور یہ فطرہ واجب اس لئے کیا گیا ہے تاکہ ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کر سکے تو عزیز آن محترم پترہ کتنا نکالنا ہے ایک سا ایک سا کے مطلب کہ تین کلو گیہوں چاول آٹا جو بھی آپ کھاتے ہیں ان چیزوں کو نکالنا ہے اب رہی گئی بات کہ کتنا جو مارکٹ میں آپ اپنا دل چھوٹا نہ رکھیں بلکہ آپ اپنا دل بڑا رکھیں پروردگار اس میں مدد کرتا ہے پروردگار اس مال میں برکت کرتا ہے بھئی واقعہ تمام تاریخ میں موجود ہیں کہ جس نے بھی خدا کی بارگاہ میں جو دے دیا اس سے دس گناہ اللہ نے دیا ستر گناہ لاگ گناہ دیتا اور الحساب دیتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم فطرہ دیتے وقت اپنے کنجوسی نہ کریں بلکہ ہم جو ہمیں فطرہ نکالنا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر فطرہ نکال اگر اسری ہو رہا ہے تو ہم سو روپیہ نکال دیں اسری روپیہ فطرہ اور دوسری جیز عزیز آن محترم ہر مومن جو بھی امام سے محبت کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل اعیال کا فطرہ نکال لائے تو اپنے امام زمانہ کا بھی فطرہ نکال لے یہ محبت کا تقاضہ ہے دوسری بات یہ کہ فطرہ نکال نکالنے سے آپ کے عامال قبول ہوں گے آپ کی عبادت قبول ہوگی جس طرح سے ایک عبادت قبول اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ محمد وال محمد پر سلوات نہ پڑھی جائے اسی طرح رمضان المبارک کے روز اس وقت قبول نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ انسان فطرہ نہ نکال کو قبول کروانا ہے تو فطرہ نکال نکال واجب ہے اسے ضرور نکال لیں ہر اپنے اہل و آیال کا چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو جس کا بھی خرچہ آپ اٹھا رہے ہیں اس کا فطرہ نکال نکال ضروری ہے اور بہت سے سوال ہوتے ہیں کہ یہ سوال آتا ہے کہ کتنا نکالا جائے تو تین کلو گندوب ہے یا تین کلو چاول ہے یا تین کلو آٹا ہے جو بھی آپ نکال نکال سکتے ہیں اسے وقت کس کو دیا جائے تو اس میں یاد رکھیں اس غریب کو دیا جائے گا لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سعداد کا فطرہ سعداد کو دیا جا سکتا ہے لیکن غیر سعداد کا فطرہ سعداد کو نہیں دیا جا سکتا ہے اب اس میں نکالنے والے پہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہے نکالنے والا کون ہے مثال کا طور میں سید ہوں اگر میں کسی غیر سید کے وہاں مہمان بن جاؤں تو مہمان کا فطرہ میزبان پر واجب ہے اگر وہ راضی ورزا ہے یعنی خوشی خوشی آپ کو اپنے گھر میمان قبول کر رہا ہے زبردستی کا میمان بننا یہ اس کے میزبان پر فطرہ واجب نہیں ہوگا تو اگر ہم کسی کے گھر میمان گئے ہیں وہ غیر سعداد ہے تو شب عید یا عید کے دین وہ فطرہ نکالے گا تو اب وہ فطرہ بھی غیر سعداد میں شمار ہوگا یہ نہیں کہ ہم سعداد ہیں تو ہمارا فطرہ غیر سعداد نکالے گا تو وہ سعداد میں شمار ہوگا نہیں بلکہ اسی طرح برخص ہے کہ اگر ہمارے گھر کوئی غیر سعداد آیا میمان تو اس کا فطرہ ہم نکالیں گے تو وہ سید میں شمار ہوگا لہذا وہ فطرہ سعداد کو دیا جا سکتا ہے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے عریب پریب ہمسایہ اور شہر ان میں دیکھیں کہ کوئی بھی غریب فقیر ہو تو اسے فطرہ دیا جائے اب ایک لفظ بات ہو گئی ہے کہ غریب اور فقیر لفظ فقیر اور غریب آتا ہے تو یہ غریب تو ہمارے لفظوں میں ہے غریب غریب عربی میں مسافر کہتے ہیں لیکن فقیر کسے کہتے ہیں تین لفظ ہیں ایک ہے فقیر ایک ہے مسکین ایک ہے مفلس تو ہمیں مسکین جو سال بھر تک اپنے کھانے کا انتظام نہ رکھتا ہو اور مسکین ہے جو ایک دن کا تو رکھتا ہو دوسرے دن اس کے پاس نہ ہو ان لوگوں کو فطرہ دیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد میں اگر یہ لوگ نہ ملے تو تمام سوسائٹیاں ہیں تمام مدارس اس میں اگر پہلے ان کا حق ہے ان کا پیٹ بھرا جائے گا ان کی مدد کی جائے گی بعد میں تمام ادارے ان کو دیا جا سکتا ہے یہ نہیں کہ صرف اداروں کو دیا جائے اور ہمارا پڑوسی غریب فقیر کوئی موجود ہے تو اسے نہ ملے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پانچ فطرے ہیں تو دو فطرے جو ہے آپ ایک غریب کو دیں اور تین فطرے کسی جگہ اور دیں لیکن ایک فطرے سے کم کسی کو نہ دیں لہذا ضروری ہے کہ ہم فطرہ نکالیں تاکہ ہماری عبادت قبول ہوں اور آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں خود سیستانی صاحب قبل آیت اللہ سیستانی مدد ظلوالی نے فرمایا ہے کہ جو روز مرے کے مسائل ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے تو ہر شخص کو ہر مقلب کو چاہیے کہ جب جب یہ معاملہ جیسے رمضان مبارک ہے تو مبتلات روزہ کے تمام احکام معلوم ضروری ہے کہ وہ سیکھے جاننے والے سے پوچھے تاکہ وہ صاحب علم ہو جائے اگر صاحب علم نہیں ہوگا تو اگر وہ نہیں پوچھتا ہے وہ جاہل لیتا ہے تو اس کی غلطی ہوگی وہ خود اپنے ان باتوں کا جواب دے ہوگا کہ ہم نے کیوں نہیں سیکھا لہذا ضروری ہے کہ وہ اور ہم سب مومنین کو اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے اور ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عید قریب ہے اور عید کو سادگی سے منایا جائے اپنے گھروں میں رہ کر منایا جائے جبکہ اب کی سب منع ہے ڈاکٹروں نے منع کیا حکومت نے منع کیا اور مر جائے کرام نے منع کیا ہے کہ جو حکومت اور ڈاکٹر کہیں ان پر عمل کریں تو لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم عید کی نماز کو اپنے گھروں پر ادا کریں اور یہ نماز مستحب ہے یہ فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن اب جماعت اس وقت جو ساقتت ہے جہازہ اس وقت جماعت سے نہیں پڑھیں بلکہ آفرادہ نماز پڑھیں اور اگر نہیں یاد ہے تو دیکھ کر پڑھیں اور رہ گئی بات تکبیر کی یعنی وہ کنوت کی اگر اتنا لمبا چوڑا کنوت نہیں یاد ہے تو کچھ بھی سبحان اللہ کہہ دیں الحمد اللہ کہہ دیں محمد والے محمد کا سلوات پڑھ دیں اور تکبیر آپ پانچ تکبیر پہلے رکعت میں اور چار تکبیر دوسری رکعت میں کہہ کر آپ رکوع سجدہ جیسے صبح پڑھ جاتے ویسے پڑھیں اور اس کے بعد خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے نماز قابل قبول ہوگی بس پروردگار عالم کے بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور یہ جو ہم نے رمضان مبارک میں عمل کیے ہیں اور عبادتیں کیے ہیں یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے عمال ہفت ہو جائیں ہمارے عمال ختم ہو جائیں ادھر رمضان مبارک میں ہم متقی پرہزگار تو ہو گئے لیکن عید کے چاند نکلنے کے بعد پھر ہم فاسق و منافق ہو جائیں یہ نہ ہو بلکہ ہم ہمیشہ متقی و پرہزگار رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہی ہماری صحیح ہونا چاہیے یہی کوشش ہونا چاہیے تاکہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو اور ہم امام سچے پیروکار ہو سکے ناشروں میں ہو سکے اور یہی دعا ہے کہ جلد سے امام کا ظہور ہو ہم سب ان کے آمان و انصار میں شمار فرمائے فرودگار اس بلہ کو جلد دور فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و آمان و سکون عطا کرے فرودگار اس قلید سی بات قبول فرمائے ربنا تقبل منہ سلوات اللہ محسل اللہ